اسلام علیکم میں اپنا نام تو نہیں بتا سکتا مگر ایک چیز آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوز میں ایک کونسپٹ ہے تریکال درشی تو بولا جاتا ہے کہ کچھ رشی مونیز جو تھے وہ تریکال درشی تھے پر ایکچولی پہلے یہ کونسپ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا بھگوان ایشور پرمیشور کے لیے تھا کہ تریکال درشی صرف اللہ ہے مگر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے پہلے صاحب آپ مسلمان ہیں کہ گیر مسلم ہیں ہندو ہے آپ مگر وہاں پہ یہ چیز ہوئی کہ ہندوستان میں جیسے دیب بندی اور بریلوی مسلک بھی وہاں پہ رہے تو کیا یہ نہیں ہے کہ تریکال درشی کا کونسپ بریلوی مسلک جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی لیتا ہے سیم کہ وہ پریزنٹ پاسٹ فیوچر ٹینوں جانتے ہیں جبکہ یہ کونسپ وہی چیز ہے جو مطلب ہندوز سوفیاز کے لیے کہتے تھے اور ابھی بھی مطلب کچھ ایسے ہیں جو حضرت علی کے لیے کہتے ہیں اور کچھ ہیں جو مختلف سینڈس کے لیے کہتے ہیں کہ وہ تریکال درشی ہیں بھائی صاحب یہ تلیکال درشی جو آپ کہہ رہے ہیں کونسے ہندو کتاب میں اس کا ذکر ہے وید میں ہے حوالہ دیں گے آپ مجھے طرح وید میں ہے کہ اپنشرت میں ہے کہ بھگوت گیتہ میں ہے کہ ماں بھارت میں یہ تریکال درشی ہے بھائی کدھر آپ کو پتا ہی کدھر ہے نہیں میں یہ جانتا ہوں بھائی صاحب اگر کچھ آپ میں ہندوئزم کا سٹوڈنٹ ہوں میں ہندوئزم پڑ چکا ہوں جو بیت میں لکھا ہے اسے کہتے ہیں اوتار یہ تریکال درشی لے آپ بولتے ہیں بھائیولی بولتے ہیں کدھر سے آپ لے گیا رہے ہیں وہ بھائیولی تریکہ نہیں آپ کدھر سے یہ کونسے کتاب میں لے گیا ہندو کی کونسے کتاب میں لکھائی ہے کیا آپ اپنے ذہن سے بول رہے ہیں میں اپنے ذہن سے بول رہا ہوں تو مجھے آپ کی ذہن سے لینا دینا ہی نہیں مجھے یہاں ہندوئزم کے بارے میں آپ کتاب کا حوالہ دو نہیں سنیے سنیے میری بات اگر آپ بولتے ہیں ہندوئزم مت بولو بولو میرے میں ذہن سے بول رہا ہوں آپ جب ہندوئزم کا حوالہ دیتے ہیں تو مجھے ثبوت چاہیے اگر میں اسلام کے بارے میں کہوں گا تو میں ثبوت پیش کروں گا قرآن کا حوالہ یہ سورہ نمبر یہ آیت نمبر یہ حدیث پیش کروں گا تو کہوں گا کونے سے حدیث میں آپ اپنے دماغ سے بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی تو نہیں سنی میری ہو سکتا ہے کوئی ہندو کتاب میں آپ نے پڑھا ہوں گا جس کی ویلیو نہیں ہوں گی میرے لئے ہندو کتاب میں سب سے اونچی کتاب ہے وید کیا وید میں لکھا ہے وید میں نہیں لکھا اپنیشت میں لکھا ہے نہیں لکھا تو کیوں پھر آپ کہہ رہے ہیں ہندو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کونسپٹ ہم لے رہے ہیں میں جانتا ہی نہیں یہ کونسپٹ کو کہاں سے لے رہے ہیں آپ لے رہے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹ پاس فیوچر جانتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں یہ آپ کہتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں کب سے بہترین انہیں علم گیب اتنا ہی تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کئی پاس پریزنٹ فیوچر جانتے ہیں لیکن سارے نہیں ان کے پاس علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ان کے پاس اتنا ہی علم گیب تھا یہ آپ تلیگرگ درشی کہاں سے لے گیا رہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہاں سے لے گیا رہے مجھے کوئی بتا نہیں آپ سمجھ رہے نا میں اصل میں دونوں کو کمپیر کر رہا تھا آپ پہلا حوالہ دیں گے پھر کمپیر کیجئے آپ حوالہ نہیں دیں گے اسی بات کریں لوگ کو صرف آپ گمارے آپ سمجھے نا چہرے پہ کپڑا باندھئے نام نے بولے نو پرابلم اتنے ہندو کلا ہے اتنے سوال پوچھے کل آپ چہرے پہ کپڑا دال کے لگے مجھے کوئی شک ہو رہا ہے آپ حوالہ دیجئے مجھے کوئی اعتراض نہیں تو دوسرا کوئی سوال پوچھیں دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم ناستک کا ورڈ ہے اب اسلام میں کافر کا ورڈ ہے تو کیا یہ دونوں ورڈ سیم ہیں فرائے صاحب نے پوچھا کہ ناستک کا معنی اور کافر کا معنی سیم ہے نہیں سیم نہیں ہے ناستک معنی جو خدا یا ایشور وہ نہیں مانتا وہ کہتا ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے ایتھیسٹ ناستک معنی ایتھیسٹ مطلب وہ کہتا ہے خدا کا وجود ہی نہیں ہے کافر کے معنی وہ ہے جو کفر کرتا ہے چھپاتا ہے کافر آتا ہے عربی ورڈ کفر سے مطلب چھپانا اور اسلامک کمیونالوجی میں کافر اسے کہتے ہیں جو اسلام کے حق کو جھٹلاتا ہے چھپانا یا جھٹلانا اسے کہتے ہیں کفر اگر اللہ سبحانہ وتعالی یا اللہ کے احکام کو نہیں مانتا ہے اور جھٹلا آتا ہے اسے کہتے ہیں کافر تو کافر ناسٹک ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے یہ دونوں لفظ الگ ہے لیکن ناسٹک معنی جو خدا میں نہیں مانتا کافر خدا میں مان سکتا ہے لیکن گلت خدا میں مان سکتا ہے اسے کہتے ہیں انگلیش کے اندر آپ جو کافر کہہ رہے اسے کہتے ہیں ایتھیسٹ ناسٹک کو کہتے ہیں انگلیش میں ایتھیس کافر کو کہتے ہیں one who rejects دونوں میں فرق ہے ہو سکتا ہے کبھی ناسٹک اور کافر ایک ہو جائے اور ناسٹک کافر ہو سکتا ہے کافر ناسٹک ہو سکتا ہے دونوں کے معنی الگ ہے ناسٹک مطلب جو خدا کے وجود میں نہیں مانتا ہے کافر وہ جو جھٹلاتا ہے ہو سکتا ہے کہ انسان خدا میں مانتا ہے لیکن صحیح خدا میں نہیں مانتا ہے وہ بھی کافر ہو سکتا ہے تو کافر ضروری نہیں ناسٹک ہونا ہو بھی سکتا ہے بب دان سوزوشت